اور زیبی بٹ اس وقت پھرکو تیار ہے سامنا کرنے کے لیے اور زیبی بٹ نے اپنے بازو کھولے ہیں لیکن اس دفعہ یہ شاندار چھکا ملے گا فیلڈر نے کوشش ضرور کی تھی کہ اس کو روک پائیں لیکن یہ کافی بڑی ہٹ مارنے کی کوشش دیکھنا ہوگا گین گئی بانڈری کے بار سامنے کی جانب شاندار چھکا اور اب اس طرح کے سٹوکس کی بہت ضرورت دکھائی دیتی ہے زیبی بٹ انیس پر نوٹ آؤٹ ہے بہادر لیفٹی نے اب تک تین رنز بنائے ہیں سامنا کریں گے سردار اسنین کا اور سردار اسنین نے اس دفعہ شاندار طریقے سے کلہ سردار ناراض ہو جائیں گے ان کی گیند پر چھکا لگے سپر نے جو ہمارے ٹیپ بول کو جو ایورنس دی ہے وہ قابل تعریف ہے سو بیک ٹو میچ بہادر لیفٹی آن سر ٹرائک بہتی شاندار کھیل ہے اس مرتبہ بلکل اگلا بول تھاؤ سے درمیانی بلے کا استعمال کیا ہے اور سٹیٹ آف دھ گیونڈ کھیل ہے دیکھیں سیم جی وہ پلیئر ہیں جن کے آپ تعریف کر رہے تھے ہارڈ بول میں اور ٹیپ بول میں بھی ماشاءاللہ بہت رہی نام کمارک ہے اب دونوں بیٹسپنوں نے خاصا خیام کر لیا ہے وکٹ پہ اور اب بڑے سٹروکز درکار ہیں کوشش تو بہت کر رہے ہیں لیکن اب تک اس طرح سٹروک حاصل نہیں ہو رہے اور یہ گیند گیپ میں جا رہی ہے فلڈر نے بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے اس طرح چار رنز حاصل ہوئے مس ٹائم شوٹ کی صورت میں بلکل اس بار فول لینڈ بول کیا تھا وائٹ بول کا سیٹ ہو چکے ہیں ٹینٹی اے ون رنز کر رہے ہیں ٹینڈ بولز پر حاضر علی سامنا کیا اس بار بڑی ہٹ مارنے کی کوشش پر ٹائم نہیں کر سکے فلڈر گین کے نیچے ہیں کیچ لینے کی کوشش اور یہ کامیابی اس لیے حاصل نہیں ہوگی کہ یہ فری ہٹ تھی بلکل کیونکہ اس سے پہلے آپ لائن کروس کر گئے تھے لیکن لائن کروس کر گئے تھے لیکن اور اس آور کے انڈ پر آپ کو کونٹیٹی بھتاؤں گا کہ ہمارے پاس ٹاپ کتنے بیٹسمن ہیں ویل بول اچھا شوٹ لیکن یہاں ایک مرتبہ پھر شوٹ لیکن اس مرتبہ بلکل چانس نہیں ملا زیبی بٹ کو اور آئی تنگ زیبی بٹ کو یہاں جو ہے وہ جانا پڑے گا پہلی وکڑے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے چارجنگ لائپورڈ کو تو اس طرح زیادہ تر رنز کرنے کے کامیابی نہیں رہی زیبی بٹ کی پہلی وکڑے کا نقصان زیبی بٹ آج آف کلر دکھائی دیئے جتنا ان کا نام سنا تھا ہم تو دیکھ رہے تھے کہ آج زیبی بٹ کس طریقے کی پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہیں کوشش انہوں نے بہت کی لیکن اتنے کامیاب نہیں رہے ہو سکتا ہے یہ بلیسنگ ہو ان کی ٹیم کے لیے کوئی دوسرا آکے زیادہ رنز سکور کرتے ہیں زیبی بٹ اور اس بار فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہوئے بھادر علی اور چھے رنز آسل کیے یہاں پر ایسا کیچ بھی لینے میں کامیاب ہو گئے تھے فیلڈر کو بانڈری کے اندر تھے یا نہیں تھے سلمان زیادہ کر رہے ہیں اب ان کی واپسی کیسے ہوتے ہیں کیسے کمبیک کرتے ہیں جبکہ تیرہ بال پر تیس رنز بنا رہے ہیں بہادر لیفٹی میں ایک اور سبر دس ہیٹے لیکن اس بار آؤٹ ہونے کا خطرہ کیچ ڈراؤپ ہوا بھادر علی کا یہاں کیچ ڈراؤپ ہوا اچھی کوشش تھی سکوائر لیک پکڑے فیلڈر کی جانب سے لیکن گین کو تھام نہیں سکے بلکل تھام نہیں سکے دیکھیں جب آپ جو فلک شاٹ کھیلتے ہیں اثروائز اس کو اٹھا کے کھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے بھادر علی سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں تمام نظریں اس وقت چارجنگ لیپٹس کی ان کی جانب اس بار پڑی ہٹ مارنے میں کامیاب شاندار چھکا بھادر علی کا بلکل یہاں دیکھیں وہی سیم بول کرنا چاہتے تھے بولر اپنے پلائننگ سے ہٹے نہیں ہیں ایک وکٹ کی اہمیت ہوتی ہے ایک ڈاٹ بول کی اس کرکٹ میں جب تک جتنا میں سمجھوں اس کرکٹ کو اور بہادر علی ایک اور چھکا شاندار بہادر علی کا کئی نہ کئی ریسپیکٹیبل ٹوٹل بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں چارجنگ لیپٹس لیکن اقلی دو گندوں پر پھر بہادر علی بہادر علی کا ایک اور شاندار چھکا بلکل نظیم آپ کی بات سن لی ہے بہادر نے اور بہادر آئی تنگ وہ آپ کی بات ان کے کانوں پر پڑ رہی ہے کہ اگر آپ وہ مزید چھکا کر جاتے ہیں تو پھر رنج جو ہے وہ نائنٹی دے جا سکتے ہیں سو بیک ٹو بیک سیکس ففٹی کمز آگ آج کے دن ہم نے کل ایک بھی نہیں دیکھی آج تین دیکھ لی ہیں ہم نے مزید آگے جو دین آ رہے ہیں اس میں بہت کوئی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اب سمجھ چکے ہیں آج کے دن ہیاری تیس ٹائم ہیوز اوور دا میڈ وکرڈ بہادر لیفٹی آج کے دن ہیاری تین دیکھ لی ہیں میری سمجھ میں یہ نہیں آیا یہ آخری دو آور میں جا کے اتنے بہادر کیوں بنے اگر یہ تھوڑا پہلے بن جاتے تو بہت رنز ہوتے اپنے آپ کے لئے بہتر کرنے میں تینکی سو مچ مجاہد بیکٹو دو کومنٹری باکس تینکیو اسمہ اسلام مجاہد جمشید پاکستان کے فارم انٹرنیشنل کرکٹر کا انٹرویو سنا اسی لیگ کے بارے میں بتا رہے تھے ٹریپل اے سو سی ایٹس مارکور چیمپینز کتنی امپورٹنٹ ہے اور اب تیمور مرزا پاکستان کے نمبر ون اوپننگ بیٹسمن بھی اب کریس پر آگئے ہیں ٹارگٹ بہت زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن چھوٹا بھی نہیں ہے یہ ایک ایسا ٹرکی ٹارگٹ ہے بول کرکٹ میں نائنٹی پلس رنز جو ہوتے ہیں اس میں بیٹسمن دھیان بھی رکھ رہے ہوتے ہیں ہٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تیم کو آج نوے رنز شیز کرنے ہوں گے تیمور مرزا کل اس انداز میں نظر نہیں آئے جس کے لئے شہرت رکھتے ہیں باٹ اگر آج انداز میں نظر آئے تو شاید یہ میچ تین چار اول میں ہی ختم ہو جائے گا جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تیمور مرزا جن کا تعلق گجرہ والا سے ہے اور یہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے سامنا کریں گے زہیر کالیا کا اور اس دفعہ پہلی گیند پر اس کو کھیل دیا ہے مد وکٹ باؤنڈری کے اوپر سے چھے رنز کے لئے اور کوئی بہت ہی شاندار ویلکم کیا ہے زہیر کالیا کا بہت ہی شاندار ویلکم زہیر کالیا کو سلو بولر نہیں ہے بہت ہی پیسی ہیں بہت گولی کی رفتار سے ان کی بول آتی ہے اور دیکھیں اب کتنا چلی تیمور مرزا نے ان کو ریڈ کیا even though it was a full toss it still needed to be connected اور کیا زبردس کنیکشن ملا تیمور مرزا کو elevation بھی حاصل کی distance بھی گئی بال دوسری گیند پر سنگل آیا اب باری ہے اسامہ کی فل چو سنیفری اور اس کو کھیل دیا ہے گیپ میں میڈوی کی ٹوڈ لاؤگ آن کی دنبیان سے امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا اور امپائر کنفرم کر رہے ہیں فیلڈے سے اور امپائر کا اشارہ کہ یہ این ایڈر میکسیمم دانیش سو بہت اچھا آغاز ہے اب تک کمال پروڈکشن ہے ایکسکلوسیف جیو سپر کی اور جتنی بھی داد دی جائے کم ہے شاندار کیمرہ آور کا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے سنسنی خیز میچز دیکھنے کو مل رہے ہیں ٹرپل اے سو سی ایٹس پریزنس مارکھوڈ چیمپینز ڈیگ ٹوینٹی ٹوینٹی ون پہلے آخری گیند ہے اب تک اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے سیالکوٹ پینثرز نے آئیس بار بڑے سٹالش نداز اس فلک کیا لیکن سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں ایجر نے ایک اور فمبل کیا اور ایک اور کیچ ڈرپ دیکھا ہے ہم نے زہیر کالیا بلکل بھی خوش نظر نہیں آرہے اور یقینی طور پر ایک آسان کیچ تھا پہلی آور میں اگر وکیٹ حاصل ہو جاتی تو ایک آور کے اختتام پر بھی آپ ایک دیکھ سکتے ہیں اب اس صفحہ اس کو ٹانک پر یہ گیند کی تھی اس کو فلک کیا تھا اور بہت ہی آسان کیچ ڈرپ کیا اور جب ایسے کیچز ڈرپ ہوتے ہیں دانش تو دل تل بلا اٹھتا ہے یہ کیچ ڈرپ نہیں ہونے چاہیے ایسا لگتا ہے بلکل آخری مومنٹ مس ریٹ تھر گئے وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ بول ان کے ہاتھ میں ہی آئے گا آخری ان کا تعلق بھی لاہور سے ہے تیمور ورزا ان کا سامنا کریں گے اور اس دفعہ اس کو اوچا کیلہ ہے کرنل زاہید خود بھاگ کر گئے اور ڈرپ کر دیا کیچ اور یہ بلکل ہی ایک آرڈنری ایفٹ یہ کیچ ہونا جائیے تھا دانش کیا سیف ہی ڈڈا ہارڈ ورک بھاگ کر گئے بول کی لائن تک پہنچے لیکن آخری مومنٹ پر اپنی نگاہیں ہٹا لیا دیکھیں اتنا زیادہ اوپر بھی نہیں گیا تھا بول کرنل زاہر ڈڈا ہارڈ ورک بول تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہوئے بلکل آخری مومنٹ پر بول سے نظر ہی ہٹا لیا ایسا نہیں چلے گا یہ کیچز آپ کو لینا ہوں گے اگر آپ نے میچ جیتنا ہے ایک ایمپورٹنٹ وکیٹ تھی تیمور مرزا کی اور تیمور مرزا پی ایس ایل میں بھی آج ان سے امیدیں وابستہ ہیں ان کا سامنا کریں گے تیمور مرزا ایک اور شوٹ اپ لینڈ ڈیلیوری تیمور مرزا اس کو لیکسٹم کی جانب سلاک کرنا چاہتے تھے حالانکہ خاصا آوسائیڈ آفسٹم بال گیرا تھا لیکن اس کو لیکسٹم کی جانب کھیلنا چاہتے تھے اسی شوٹ کو اگر وہ آفسائیڈ کی جانب کھیلیں تو زیادہ افیکٹیف ہو سکتے ہیں تیمور مرزا بھی اچھی پکی کرکٹ کھیلنے والے لگتے ہیں اور اچھے پکے شوٹ کھیلتے ہیں بلکل آپ نے ٹھیک آدانش اگر اس بال کو کوز میں کھیلا جاتا اور ہلکا سٹیر بھی کیا جاتا تو آپ کو رنس بل سکتے تھے ویسے یہ بات بھی ہے کہ آسف کے بال ہونے کے بعد اور کوم باکس پر بیٹھ کے ہمیں بڑا آسان لگ رہا ہے ان کے پاس شاید سپٹ سیکنڈ ہوتا ہے سوچنے کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں ملتا شوٹ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے اور فراب یہی ایک کومنٹیٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دیکھنے والے ویورز کو اور ینگسٹس کو یہ بتائے کہ اس بال پر یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا تیمور مرزا اب سامنا کریں گے کرنل زاہد کا بہت اچھی بالنگ کا مظاہرہ اور اب یہ دیکھتے ہوئے کہ جو تیمور مرزا ہیں یہ صرف آن سائٹ پر جا رہے ہیں بہت اچھی لائن کا مظاہرہ تیمور مرزا نے بھی اس کو انجوائی کیا دونوں جانب سے سپورٹسمن سپیرٹ کا مظاہرہ بلکل کیا آسف کتنے اچھے سپیرٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس وقت حالی کہ دونوں حریف پلیئرز ہیں تیمور مرزا اپنا ایک نام رکھتے ہیں کرنل زاہد اپنا ایک نام رکھتے ہیں دونوں جانبان پہچانی سیلیبرٹیز ہیں کشمکش جاری ہے جنگ جاری ہے بول اور بیٹ کے درمیان بہترین بلے باز تیمور مرزا اس وقت سامنا کر رہے ہیں سپیڈ گن کرنل زاہد کا اور اس افاہ پاؤنسر کرنے کی کوشش کی اور اس کو وائد دیلیوری اقرار دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اشارہ بھی کیا ہے کہ ایک پاؤنسر ہے اور آپ کو ایک پاؤنسر سے زیادہ آلاوٹ نہیں ہے ٹائم لائن دیکھ لیجئے دو ایکسٹرز ہیں ایکسٹرز سے وائد کرنا ہوگا لیکن اوبر دی شولڈر کا تو اتنا ایشو نہیں تھا بات ڈیریکشن کا ضرور ایشو تھا اور اس وقت ساید ایتل ہارش اور شاید ہائٹ پہ بھی وائد ہو سکتی ہے یقینی طور پر یہ ہائٹ کو امپائر نے جان چا اور پھر اس کو وائد دیکلیر کیا تیمور مرزا نے اب تک نو رنس بنائے ہیں نوٹ آوٹ ہیں اسام آلی نے بھی نو رنس بنائے ہیں فول چوار سلیوری اور یہ غلطی کر دی کیونکہ تیمور مرزا نے اس کو پہنچا دیا ہے گجرہ والا سے بھی باہر لاہور کی جاریب چھے رنس اتنے زبردست ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہے تھے زاہد کرنل لیدر لیکن اس بار تھوڑی سی چھوک ہو گئے ایسا لگتا ہے کہ یورکر لیند پر فوکس کرنا چاہ رہے تھے لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کر پایا تیمور مرزا is too good to miss اور بلکل آپ نے چک کہا تیمور مرزا نے دونوں جو دو چھکے لگائے ہیں دونوں فل ٹاوس ڈیلیوری کے اوپر سو ایکشلی وہ یورکر کرنا چاہ رہے تھے کرنل زاہد آئیڈیا تو اچھا تھا لیکن ایک سیکیوشن نہیں کر پائے اور اس کا برپور فائدہ اٹھایا تیمور مرزا نے یہ غلطی نہیں کرنی ہوگی تیمور مرزا کے سامنے اور اس آور کے آخری گیم ہے ایک اور اچھی ڈیلیوری آب اوپر کی آخری گین تھی انڈیڈ ڈا اوپر ریلی ویل کرنل زاہد کی جانب سے اچھے بالنگ کا مظاہرہ آفٹر ٹو ویٹس ٹویٹی ایٹھ ویٹس ٹویٹس 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 اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا ہے زہیر کالیا نے ان کو استاد مانا جاتا ہے ٹیپ بول کرکٹ میں ان کا تعلق لاہور سے ہے شورٹ رنپ سے اور اس دفعہ کنیک کر دیا ہے اور اس دفعہ ایسا کنیک کیا کہ بول چلی گئی گجرہ والا سٹیڈیم کے باہر چہرنز کے لیے لیک باؤنس کھا کر ہی صحیح باٹ بول گراؤنڈ سے باہر جا چکی ہے اور یہی پاور ہے تیمور مرزا کی حالکہ کافی سپیڈ سے بول ہو رہا ہے بھر شورٹ آف لیند تھا ٹائم فرام کیا تیمور مرزا کو بلہ گھومانے کے لیے روم دیا ان کو بلہ گھومانے کے لیے یعنی کنیکٹڈ بریلیند لی اور اس شاہر اور بھی کر سکتے ہیں چھ گندوں میں سے تین گندوں پر وکیٹس بھی لے سکتے ہیں تو زبردست مقابلہ ہے اس پر گیند اور بلہ کے درمیان تیمور مرزا سامنا کریں گے اور اس دفعہ اس کو بول کر دیا اور یہ وہ کی بکیٹس تھی جس کا انتظار تھا انسائیڈ ایج ہوا اور آپ نے دیکھا بول ہو گئے تیمور مرزا اور جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ زبردست جنگ جاری ہے اور بلے اور گیند کے درمیان فیلحال زہیر کالیا جیت چکے ہیں تیمور مرزا دیڈ وین افیو باتلز بلکل اسی چیز کے ٹیم کر رہے تھے گوڈ لینڈ پر پچ کر کے بول ہلکا سا اندر کاٹنی کوش کر رہے تھے تھا کہ اگر ان کے خلاف فلاش کیا جائے تو تیمور مرزا آؤٹ ہو سکے اور بلکل ایسا ہی ہوا انسائٹ ایج لگا اور وہ سیدھا سٹمس کو جا لگا اور زہیر کالیا نے اس وقت جگ آؤٹ میں بھیج دیا یہ دیکھ سکتے ہیں تیمور مرزا ونس اگین اس کو زور دار طریقے سے کھیلنا چاہتے تھے لائن مس کر گئے بولڈ ہو گئے اور خود بھی زہیر کالیا کی اس گیند پر تیمور مرزا بلکل خوش نہیں ہوں گے یہ اس وقت ایک کس رنز بنائے زہیر کالیا نے سٹرائک ریٹ 190 ان کی ضرورت تھی ان کو چانس بھی ملا تھا کہ وہ آج انٹ تک جائیں اور پھر اپنی صلاحیتوں کا لوہ منوائیں لیکن پھر داد دینی ہوگا کرنل زہیر دولہ سا ٹائم لیتے ہیں بال کرنے سے پہلے فوکس کرتے ہیں کہ اگلی بال کہاں پھیکنی ہے اس وقت یورکر کرنے کی کوشش کی آگے گرہ دو فیلڈر بال کے نیچے آئے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور گین بانڈری لائن کے باہر تو یوں زوردار چکا امپائر سادی نے اپنے ہاتھ فضاء میں بلند کی اس پر اسامہ سامنا کریں گے زاہد کا اس وقت اور زوردار چکا رسید کر دیا پہلے سے بڑا چکا تھا یہ اور یقینا یہ سیالکوٹی دروازے کے پاس جا کر میار ہے وہ بھی یقینا یکتہ ہے اس پر پیٹ آف سام سے باہر گین فل ٹاست لو فل ٹاستی اور یہ ہمارے کومنٹری باکس کے دائے جانب یہ بال بلڈنگ کو ہٹ کیا اور خوشی کی لہت دوڑ گئی ہے بیٹنگ کیمپ میں بیک یو پارڈن اس سادھی راجبوت اس میچ میں یا نام پائرنگ کے فرائض انجام دے رہے ہیں ہماری کورنل ساہد آپ پوریٹنگ فرز ٹیم ان کے سامنے اسامہ علی تھوڑا سے نروز لگ رہے ہیں اور یہ آخری گین تھی پیچھے گیراؤ گیراؤ بول اور اس کو پل کر دیا ایک اور چکا یہ مہنگا آور اور کپتان تیمور مرزا نے کھل کر داد دی ہے اسامہ علی کو اور چار آورز کا کھیل یہاں مکمل ہوا سکور ہے ایک سٹھ رہے ہو چکے ہیں تب آخری دو آورز میں دیکھنا ہوگا کہ جو نئے بولرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں پیچھے گیراؤ گین تھا رفتار کم تھی اس کو ویٹ کیا اور پل کر دیا یہاں پر بہت ہی شاندار شارٹ اور امپائر بھی دیکھ رہے ہیں پھر آفٹرم سے باہر ہو رہے ہیں زوردار بلندو بالا چکا ہوا سے باتیں کرتا ہوا کرا سٹینڈز کے اندر اور کل دانش ہم نے دیکھا تھا کہ پانچویں آورز میں فیصلہ ہوا تھا چار آورز بہت اچھے دیکھر خیبر تک یہ تمام علاقوں کے کھلاڑی یہاں پر ہمیں ایکشن میں دکھائی دے رہے ہیں ستارے ہیں ٹیپ بول کرکٹ کے جو آج یہاں پر گجروالا میں موجود ہیں پھر پیچھے گیراؤ گین دو آفٹرم سے باہر اس کو سمیچ کیا اور دو فیلڈرز کے درمیان سے ہوتا ہوگی ان بونڈری لائن کے باہر اور امپائر کا اشارہ چھے رنز اور اب حدف بہت ہی آسان ہوتا جا رہا ہے دانش ایک ایک پلیا ایک کرکٹا ہارڈ بول کرکٹ کھیل چکا ہے اور اچھے ڈپارٹ کے لیے کھیل چکا ہے تو اس سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائے ہو جاتی ہیں اٹلیس مس فیلڈنگ کی ایکسپیکٹیشن اس سے نہیں رکھی جاتی ہے دروس کہہ رہے ہیں اب دانش پہلا بول آخری آور کا پیچھے گروہ گیند اور اس کو کلک کر دیا اور گیند ہواوں میں اڑتا ہوا گیا سٹینڈ میں اور یہ چکا اور یہ اب جیت کا اعلان ہے پانچ گود سٹاف بائے گود ٹیم فریاسمی گیند فلٹ آس اور اس کو باؤنڈری کے باہر بھیجا اور یوں سٹرائکنگ پینثرز کی جیت کا اعلان مسلسل دوسری کامیابی یہاں پر حاصل کی ہے تیمور مرزا کی ٹیم نے اور اسامہ علی دوسرے میچ کے بھی ہیرو اور یہ تیمور مرزا اپنے فینز اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں اور خوش ہیں اور کیوں نہ خوش ہوں کہ ان کی ٹیم نے یک طرفہ مقابلے میں یہاں فتح حاصل کی ہے اور یہ بڑی بات ہے سٹرائکنگ پینثرز کے لیے کہ تیمور مرزا کے پرفارم نہ کرنے کے باوجود ان کی ٹیم جیت رہی ہے ریپلے میں ایک بار پھر دیکھیں ایک پلٹ آل دیلیوری تھی جس کو اٹھا کے پھیکا ٹیپ میڈ وکٹ کے اوپر سے اور چھکا حاصل کیا جب تیمور مرزا تیمور مرزا ایتھنے اچھی پومز نہیں دکھا رہے لیکن ان کی دیگر پلیر اچھی پومز دکھا رہے ہیں جب تیمور مرزا